کور کمانڈر پشاور سے متعلق سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب قرار آئیس پی آر کا کہنا ہے ایسے بیانات فوج اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثر ڈالتے ہیں سیاستی رہنمائی دارے کے خلاف متنازع بیانات نہ دیں پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے جو دو دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حرابل دستہ رہی ہے پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایسے انسیٹیوشن اگر فوج کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج کو یہ سمجھتا ہے فوج میں خودانہ خرصہ کوئی ڈیوئین ہو سکتی ہے اس کو ہماری فوج کے ایتھاس ہمارے فوج کے کلچر کا پتہ ہی نہیں کسی بھی گور کی کمانڈ چیف آرمیش سٹاف کی کمانڈ کے بعد اہم ترین حدہ ہوتی ہے الیکشن کا فیصلہ سیاست دانوں نے کرنا ہے فوج کا کوئی کردار نہیں بار بار درخواست کر رہے ہیں فوج کو سیاست میں ننگ سیٹا جائے موجودہ سیاسی صورتحال میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کی ایک بار پھر وضاحت کہتے ہیں مسلح فوج اور عوام میں کسی قسم کی دڑار نہیں آسکتی فوج اپنے آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فورن الیکشنز مانیں یا مارشل لوگ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کی طرف مجھ تک پہنچایا سابق وزیر آزم سمجھتا ہے کہ وہ قویمہ کا دسگائی ہے سابق وزیر آزم نے باگتے 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 آئین طورہ جمہوریت پہ حملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں یہ سب لوگ سابق وزیر آزم پاکستان جو آئین طور رہے ہیں جو آئین پہ عمل کرنے سے اکار آج تک کر رہے ہیں ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے انویسٹگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مارشل لاؤ کی دھمکیں ملی کہا گیا فوری الیکشن کرائیں یا پھر مارشل لاؤ آئے کا وزیر خاجہ بلاول بھٹو کا انکشاف مقدس قائے سمجھنے والا قومی مفادات پر حملے کر رہا ہے سب کو مل کر عمران خان کو روکنا ہے سابق وزیر آزم نے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا غیر آئینی کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے کمیشن بنایا جائے اصلاحات کے بعد انتخابات کرائیں گے ذات اخلاق پر اتفاق نہ ہوا تو الیکشن خونی ہوگا اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کانٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھیں گے اپنا ادارہ کار تک محدود رکھیں گے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس کی تو تعریف کیے جانی چاہیے تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے الیکشن ہی واحد حل مفلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی میری جماعت عمران خان کے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر نہ لے مریم نواز کا دو ٹوک محقف کہتی ہیں چار سال حکومت کرنے والا کارکردگی پر چار سیکنڈ نہیں بول سکتا ایسی حالت میں سازش اور مراسلوں کی ضرورت پڑتی ہے جب تک ادار عمران خان کے ساتھ تھے سب اچھا تھا جیسے ہی کرسی کھس کی تو کوئی میر جعفر اور میر صادق بن گیا تحریک انصاف کا اٹک میں پاور شو زلہ کانسل سٹیڈیوم میں پنڈال سجالیا پارٹی رہنماؤں کی تقریر جاری عمران خان کچھ دیر بعد خطاف کریں گے ملک و معاشی بہران سے کیسے نکالا جائے مہنگائی کے جن پر کیسے کابو پایا جائے پیٹرول مہنگا کرنا ہے یا سبسیڈی جاری رکھنی ہے اتحادی حکومت کتنا عرصہ چلے گی نون لیگی کے عادت نے ہم فیصلے کر لیے لندن میں وزیراعظم نواز شریف وفاقی وزراء نواز شریف کی ایک اور بیچھرک عمران خان ہماری نکل کر رہا ہے نکالوں سے ہوشیا رہنا چاہیے عمران خان نئے بیانیے کے ساتھ ماج کر رہا ہے یہ ہے تبدیلی مولانا فضل الرحمن کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا اداروں نے بھی تسلیم کر لیا یہ نظام چلنے والا نہیں ہمارا اداروں سے مطالبہ تھا آپ فریق نہ بنیں بدقسمتی سے پاکستان چار سال میں پیچھے کی طرف گیا سعودی عرب ہم سے دور رہا چین نے اپنی سرمایہ کاری سے ہاتھ اٹھا دیا صدر عارف الوی کا حکومت کی تبدیلی کی مبینہ ساسش کی تحقیقات کا مطالبہ جیڈیشل کمیشن بنانے کیلئے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا چیف جسٹس سے جیڈیشل کمیشن کی سربراہی کی درخواست موقف اختیار کیا کہ ملک میں ایک سنگین سیاسی بہران منڈلا رہا ہے سیاسی تفریق اور غلط فہمیہ بڑھ رہی ہے ادارے ملکوں مزید نقصان سے بچانے کی کوشش کریں وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے عمران خان اور شہزاد اکبر کی گرفتاری کا اندیا دے دیا کہتے ہیں مجھ پر منشیات کا مقدمہ بنانے کے ذمہ دار عمران خان اور شہزاد اکبر ہیں حکومت اجازت دے تو دونوں کو گرفتار کر کے تفتیش کروں گا شیخ رشید نے بیان نہ دیا تو لال حویلی سے نہیں نکلنے دوں گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے پولس کو تحریک انصاف قیادت کے خلاف توہین مذہب مقدمات درش کرنے سے روک دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے بادی و نظر میں لگتا ہے کہ یہ مقدمات بنتے ہی نہیں مذہب کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے یہ انسانی حقوقی بہت خلاف ورسی ہے کراچی میں متحدہ اور بیپلس پارٹی رہنباؤں کی ملاقات کمر نوید کہتے ہیں لوکل باڈیز سے متعلق تجاویز دے دیں پہلی ترجیح ہے معاہد پر عمل درامت ہو جائے ناصر حسین شاہ بولے پی ٹی آئی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے صوبے کے وسیطر مفاد میں ہم ساتھ ہیں صدر آریف حلوی اور وفا کی حکومت میں کشید کی برقرار چاروں صوبوں میں گورنرز کے عہد خالی وزیراعظم کے ایڈوائز کے باوجود نصرین جلیل ولی خان کاکڑ ملیخور رحمان کو گورنر بنانے کی منظوری نہیں دی گئی پنجاب میں سپیکر پرویز الہی کا قائم مقام گورنر کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے انکار وزیراعظم صدر کو دوبارہ ایڈوائز بھیجوائیں گے ڈالر نے بلندیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پہ چھتر پیسے مہنگا ایک سو اکانوے روپے ستتر پیسے کی بلند سطح پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈیڑھ روپے مہنگا ہو کر ایک سو چورانوے روپے کا ہو گیا موشی مہارین کا کہنا ہے بڑھتا درامدی بل روپے پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہکائی میں اضافہ ہوگا شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ سے بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا نورت کراچی گلستان جوہر شاہ فیصل کولونی گلچن اقبال گلچن مہمار کرنگی اور انگی ٹاؤن اور دیگر علاقے متاثر امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا کل کراچی میں سو مقامات پر احتجاج کا اعلان میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا جیکب آباد میں پارہ پچاس کچھ ہو گیا سبی اور دیجی خان میں گرمی کا میچ برابر انچاس ڈگری ریکارڈ لاہور اور ملتان میں پارہ تین تاریس ڈگری رہا کراچی میں بھی گرمی کا راج درچہ رارت سینتیس ڈگری رہا محکم موسمیات کے مطابق شہرکات میں دورو سک سمندری ہوائی موت تل رہیں گی چودری سالک حسین وفاقی وزیر سرمایہ کاری بوٹ مکرر وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری چودری سالک حسین وزیراعظم آفس میں خدمات سر انجام دیں گے ایشب کی منظوری کے بعد نوٹیفیشن جاہلی حسین وجہ امید سیریup جوہا براستال مدنید آخر موسیقی حتہ برای جنگ کی طورت داخل محکمہ حسین انکہ موسیقید خاص ببرمی ہے زیادہ مولیڈنید پتکر جینید جنید رسولیس جنگ روید تعلق جنگری وسیل آتا سوال مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانون اقدامات کے خلاف قراردات قوم اسمبلی میں منظور ملاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہندو اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارتی حکومت یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہر طرح سے مدد جانی رکھے گا جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے خوشخبری وزیرعالہ حمزہ شہباز کا بہاولپور اور لودھرہ روٹ پر سپیڈو بس سرویس بحال کرنے کا اعلان لہور اور راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس پروجیکٹ کے خراب سٹیشنز کی جلد بحالی کی ہدایت وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس اور انچ لائن میٹرو ٹرین میں سٹوڈنٹس کے لیے مفت سفر کی سہولت دینے اور فیڈر بسے چلانے کی تجویس ہفتے کے روز کی چھٹی بحال کرنے کے لیے وفاقی ملازمین سڑکوں پر آ گئے اسلام آباد میں سرکار ملازمین کا فائنانس ڈیویزن سے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ بلس کی مظاہرین کو روکنے کی کوشش ناکام انسانیت کے جذبے سے سرشار نرسوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن صحت کی خدمات کے فراہمی کو بہتر بنانے اور مریضوں کی دیکھ پھال میں نرسوں کا اہم کردار جدید نرسنگ کی بانی فلورنس نائٹنگیل کا دو سو دو ماہ جنم دن بھی آج منانے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کا بسمہ معروف کو اگلے سیزن کے لیے خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان برقرار رکھنے کا اعلان سیزن کے دوران پاکستان ٹیم ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سمیت